موسیقی اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ کے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اسے سبسکرائب کرنے اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک وضاحت دینا چاہوں گا ایک انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ایک اطلاع دینا چاہوں گا وہ یہ ویزٹ ویزے سے متعلق گزشتہ روز کسی دوست نے مجھے کچھ ویزے کے عقص ورس ایپ کیے جن میں دکھایا گیا تھا کہ پانچ اور چھے اگس کو دبئی سے یو اے ای کے ویزے ایشو کیے گئے اس کو شارٹ ٹرم سنگل انٹری ویزا کہتے ہیں اور اس ویزے پر سفر کرنے کی معیاد تقریباً دو ماہ ہوتی ہے اور اس دوران آپ چودہ دن سٹے کر سکتے ہیں جب میں نے معلومات کی اپنے ٹریول ایجنٹ حضرات سے یا جو دوست اس بزنس میں ہیں ان سے تو انہوں نے بتایا جی کہ اس وقت کسی دن یو اے ای سے کسی ٹریول ایجنسی کے ذریعے ویزا جاری کیا جاتا ہے لیکن زیادہ تو ان لوگوں کو ویزے جاری کیے جا رہے ہیں جن کے ویزے مارچ فروری میں جاری کیے گئے تھے لیکن ان کو معدل کر دیا گیا تھا یہ تو تھی وضاحت اب اصل صورتحال کب سامنے آتی ہے اس حوالے سے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا لیکن ساتھی ساتھی یہ بتا سکتا ہوں کہ ایمرٹس ائرلائن نے اب اپنے جو ان کا جو آپریشن ائرلائن کا اس کا دائرہ کار ستر شہروں تک بڑھا دیا یاد رہے کہ پہلے ان شہروں کی تعداد پچاس تھی اس سے پہلے یہ اکتیس تھے اس سے پہلے یہ تقریب اچھے یہ سات شہر تھے اور دنیا کے مختلف ممالک کے مختلف شہروں میں اب ایمرٹس ائرلائن کا آپریشن جاری ہے اور ایمرٹس ائرلائن اس بات سے امید لگائے بیٹھی ہے کہ آئندہ دو تین مہینوں میں ان کا جو فلائٹ آپریشن ہے وہ ایک سو سے زائد ممالک تک پھیلا دیا جائے گا یاد رہے کہ ان ستر شہروں میں پاکستان کے تین شہر بھی شامل ہیں جو انہوں نے لسٹ فرام کی ہے اس میں تین شہر پاکستان میں کے بھی ہیں کراچی لاہور اور اسلامباد کچھ شہر بھارت کے بھی ہیں جن میں ممبئی بھی شامل ہیں شاید ڈیلی بھی ہے اور کسی طرح امریکہ کے شہر ہیں سین فرسسکو ہے نیو یارک ہے لنڈن ہیتھو ہے مانچسٹر ہے پرک ہے سیڈنی ہے پیرس ہے اور بہت سے شہر ہیں لیکن پاکستان میں لاک ناؤن سے پہلے ایمریٹس ائر لائن دیگر شہروں میں بھی جاتی تھی جن میں پشاور تھا جن میں شیالپورٹ تھا اور اگر میں غلط نہیں تو کوئٹا اور ملتان بھی شامل تھے ایمریٹس کے فلائٹ آپریشن میں لیکن فی الحال پاکستان سے تین فلائٹس جو ہیں وہ یعنی تین شہروں میں وہ اپنی فلائٹس آپریٹ کر رہی ہے یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چکا ہوں کہ جون جون ایمنیسٹی سکیم کے جو آخری ڈیٹ ہے وہ قریب آ رہی ہے اور اس میں ایک میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک دس اگست کی ایمنیسٹی ہے اور ایک ایمنیسٹی ہے دس اگست کی تو ایمنیسٹی نہیں ہے ایک ڈیڈ لائن ہے لیکن اس کو آپ ایکسٹین بھی کروا سکتے ہیں اس کا ویزہ لیکن جو اٹھارہ اگست کی ایمنیسٹی ہے اس حوالے سے اب جو وہاں سے آنے والی ایئر لائنز ہیں پاکستان ہنڈیا بنگلہ جیسے دیگر ممالک میں جانے والی ایئر لائنز اب ان پر شدید دباؤ ہے یہی وجہ ہے کہ اب ایئر لائنز نے اپنے ٹکٹوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر لیا ہے ابھی تک یہ واضح نہیں کہ یہ تمام جو پروازیں چلائی جائیں گی خاص طور پر بھارت میں اور بنگلہ دیش میں کیا یہ خصوصی پروازیں ہوں گی یا سری لنکا میں کیونکہ پاکستان کے لیے تو اب معمول کی پروازیں شروع ہو چکی ہیں جس میں ایمنیسٹ فلائے دبائی ایئر اریبیا ایئر بلو اور پی آئی اے شامل ہیں یہ ساری ایئر لائنز اس وقت آپریٹ کر رہی ہیں لیکن دوسری جانب جب تک یہ ویزٹ ویزے کا معاملہ حل نہیں ہوتا ظاہر ہے پاکستان سے یو اے ای جانے والے جو خواہش ماند ہو گئے ہیں ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ